اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عہود انہوں بٹھا اور آج آپ کو لے کے آئے ہیں 50 ڈیریکٹر ریوینیو رنج بکس ٹاؤن کے آفس میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے باسا کے بیل کے اوپر آپ اپنا نام کیسے دیل کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اور کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کے لئے چلتے ہیں اسسسنڈ ڈیریکٹر ریوینیو آسے مونیر صاحب آئیں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باسا ساریفیں میرا نام آسے مونیر ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگ کو گائیڈ کیا جا سکے کہ اگر آپ نے اپنے باسا کے بیل کے اوپر اپنا نام تبدیل کروانا ہے اپ ڈیٹ کروانا ہے اگر آپ نے اپنے پروپٹی کروانا ہے واسا کا بل بھی اپنے نام پروانا ہے تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ درکار ہوگی تو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جو سب سے پہلے آپ کو چیز درکار ہوگی اس میں آپ نے ایک ریٹن اپلیکیشن لکھنی ہے واسا میں ڈپٹی ڈاریکٹر ریونیو کے نام وہ ڈپٹی ڈاریکٹر ریونیو آپ کو بل کے اوپر سا پتا چلے گا اور ایکزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ میرے محترم سارفین یہ دیکھیں آپ کے پاس جو گھر میں آپ کو بلڈ لوپ ہو رہا ہوگا اس میں ڈی ڈی آر کے آگے لکھا ہوگا گنج بکش چونکہ میں اس گنج بکش ٹاؤن کا اسسٹن ڈاریکٹر ہوں اس لئے بل کے اوپر گنج بکش لکھا ہوا آ رہا ہے تو میرے ٹاؤن میں جو بھی اپلیکیشن دے گا وہ ڈپٹی ڈاریکٹر ریونیو گنج بکش ٹاؤن کے نام پر دے گا آپ کا ایلیے میں جو بھی بل آتا ہے وہ آپ کے ٹاؤن کے حساب سے آتا ہے تو آپ نے اپلیکیشن ایڈریس کرتے ہوئے اپنے کنسرن ڈیپٹی ڈاریکٹر کے نام پر ایڈریس کر لیں پہلا آپ اپلیکیشن یعنی جو کنزیومر ہاتھ سے لکھ کر دے ٹائپ کروا کر لکھ کر لائے جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ convenient ہو اردو میں لکھ لیں انگلیش میں لکھ لیں جیسے آپ کو سہولت ہوگی آپ ایسے اپلیکیشن لکھ کے لئے دوسرا اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے اپنا paid bill لگانا ہے وہ bill جس کے اوپر آپ نے نام تبدیل کروانا ہے جس پر آپ نے اپنی ownership جو property آپ on کرتے ہیں جو property آپ نے purchase کر لی ہے اور اس کے اوپر آپ property پر جو باسا کا bill اس پر آپ اپنا نام تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ bill اپنے ساتھ attach کرنا اس کی paid copy ٹھیک ہے unpaid نہیں paid copy جو current month کا bill ہوگا application دوسری paid bill کی copy تیسری چیز کیا لگانا ہے آپ نے ساتھ registry کی copy تصدیق شدہ registry کی copy اس گھر کی registry جس کا bill آپ change کروانا چاہ رہے ہیں اس کی تصدیق شدہ registry کی copy چوتھی چیز جو آپ نے ساتھ لگانا ہے وہ ہے excise and taxation department پروپٹی ٹیکس کا سرٹیفکیٹ ایک issue ہوتا ہے آپ نے وہ سرٹیفکیٹ کا لیٹر ساتھ لگانا ہے یاد رہے registry آپ کے نام پر ہے تو پی ٹی ون بھی آپ کے نام پر ہونا چاہیے یہ دونوں ڈاکومنٹ پر نام ایک ہی ہونا چاہیے اب میں آپ کو سیمپل کے دور پر دکھا دیتا ہوں کہ excise and taxation جو آپ کو پی ٹی وان یا پی ٹی ٹین issue کرتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا یہ excise and taxation کی طرف سے جاری شدہ جاری شدہ پی ٹی ٹین کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو وہ ہر property کے against issue کرتا ہے چاہے property ایک مرلا ہو یا دس کنال کی ہو جتنے مرلے کی بھی property ہوگی یہاں پر دیکھئے گا یہ name of the owner with share یہ ہے total area of the property in square yard یعنی جو بھی square yard میں value ہوگی اس کو آپ نے 25 سے divide کرنا ہے 25 سے جب آپ 25 سے divide کریں گے تو وہ square yard value مرلا میں convert ہو جائے تو وہاں پہلا آپ کی ownership یعنی registry میں آپ کا نام ہوگا تو پی ٹین یا پی ٹی وان کے اوپر بھی آپ کا نام ہونا چاہیے دوسرا registry میں جتنا area مرلا آپ کا show ہو رہا ہوگا پی ٹین کے اوپر بھی یا پی ٹی وان کے اوپر بھی اتنا ہی area مرلا ہونا چاہیے یاد رہیں جب بھی آپ registry بنوائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی registry کے اندر آپ کا property number mention کروا لیں یہ آپ کا property number ہے جو excise and taxation department آپ کی property کو issue کرتا ہے یہ پی ٹی وان کونسا روہ سال کا پی ٹی وان اور یہ بھی تصدیق شدہ لانا ہے وہ آپ کو جو copy دے دیں گے اس کی photo copy کروائیں letter کی اور اس کو تصدیق کروا کہ اپنی application کے ساتھ attach کرنا ہے یہ تین document ہوگے ڈاکومنٹ کے اوپر چلتے ہیں چوتھا ڈاکومنٹ ہے بیانے حلفی میں نے خرید لی ہے purchase کر لی ہے اب اس کے اوپر کوئی code case نہیں چل رہا اس پر آنے والے واسا قابل میں ادا کروں گا جتنے بھی واجبات ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہوں گا اب یہ سارا content چاہے تو آپ اپنے ہاتھ سے pen سے خود سے لکھ لیں یا آپ کیسی سے type کروانا چاہتے ہیں تو type کروالیں دوسرا case کچھ case ایسا بھی آتا ہے بعضوں کا ہمارے پاس cases آتے ہیں جس میں property شراکتداری کے ساتھ ہوتی ہے bill ford جو property میں نے خریدی وہ میرے اور میرے بھائی کے نام ہے دونوں کے نام میرے میرے بہن بھائیوں کے درمیان مشترکہ ہے مشترکہ property ہو تو اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تین چیزیں ویسے ہی یعنی تصدیق شدہ registry copy جس میں آپ کے سارے مشترکہ مالکان کے نام لکھے ہوئے ہوں گے دوسرا paid will کی copy تیسرا pt1 کی copy pt1 میں بھی آپ کے سارے مشترکہ مالکان کے نام آ رہے ہیں ہوں گے چونکہ registry کے اوپر آپ کے مالکان کے نام ہے تو pt1 کے اوپر بھی انہی مالکان کے نام ہوں گے چوتھی چیز جو بیانے حلفی ہوگا اگر مشترکہ property ہے تو ایک بیانے حلفی جو apply کر رہا ہے اپنے نام پہ پانی کا bill اپنے نام پہ تبدیل کروانا چاہ رہا ہے وہ لکھے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا دوسرا وہ اپنے back کی جو حصے دار ہے ان سے ایک noc لے گا no objection certificate لے گا وہ بھی staff paper کے اوپر لے گا ان میں لکھ کر بیانے حلفی ہر حصہ دار کا بیانے حلفی ساتھ لگے گا اگر دو حصے دار ہیں ایک میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے تو میں بیانے حلفی ہوں گا میرا بھائی noc provide کرے گا کیا تھا جی application دوسرا paid bill تیسرا تصدیق شدہ registry کی copy چوتھا pt1 تصدیق شدہ پانچمہ بیانے حلفی چھتا NIC card national identification card یعنی ID card اگر میں اکیلا مالک ہو تو میرا اکیلے کا ID card لگے گا اگر میرے بھین بھائی شراکتدار ہیں تو ان کا بھی ID card لگے گا ٹھیک ہے جتنے شراکتدار ہوں گے ان کا بھی ID card لگے گا تصدیق شدہ اور میرا اپنا جو apply کر رہا ہوگا اس کا بھی ID card لگے گا یہ چیزیں آپ نے attach کر کے اپنی application کے ساتھ واسا کے دفتر آکے جمع کرواتے ہیں آپ نے یہ document جمع کروانے ہیں پھر application کچھ process ہوگی وہ دفتری کاربائی کے مطابق process ہوگی اور successfully process ہونے کے بعد آپ کو ایک دو سو روپے کا چالان کوم دیا جائے گا جو آپ نے National Bank of Punjab اوپر لکھا گیا ہوا کونسی برانچ میں جمع کروانے اسی برانچ میں جمع کروانے کے بعد دو سو روپے والا چالان جو آپ کو National Bank of Punjab کی کسی برانچ میں جمع کرانا ہوگا چالان کے اوپر لکھنا ہوگا کہ کہاں جمع کروانا وہاں جمع کروانے کے بعد اس چالان کی photo copy not original just photo copy آپ نے office آکر جمع کروانی ہے اتنا کام کر لیتے ہیں تو it is granted کہ آپ کے bill کے اوپر next time name change ہوگی آئے گا اور آپ کی application successfully process ہوگی Thank you بازاتار بنا اللہ حافظ بازاتار بنا